عوام بجلی کے بلوں سے پریشان ہے عوام مہنگائی سے پریشان ہے اور حکومت سات روپے پیٹرول سستہ کر کے پریس کانفرس کر کے اعلان کرتی ہے کہ ہم نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا ہے کیا کہیں گے آپ انشاءاللہ جو محمد خان صاحب دوبارہ وزیراعظم بنے گے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ایک آدمی کے پاس جیلی کرنسی ہو نا آپ کو پچاس روپے کے پکوڑے نہیں کھلا سکتا تو جیلی ووپ اور جیلی منڈیٹ اور جیلی کرنسی یہ کیا جیسی چیز ہے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کو بینک کیا گیا تھا سیل کیا گیا تھا لیکن ڈی سیل کر دیا گیا ہے جب نائم حیدر پنجوٹا مطلقہ اسسٹنٹ کمیشنر کے ساتھ انہوں نے وزٹ کیا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کا تو وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی تھی آپ لوگوں کا سمان وہاں سے توڑ دیا گیا ہے اکھاڑ لیا گیا ہے لے جایا جا چکا ہے اس پر کیا کہتے ہیں تاریخ انصاف کے دفتر پر تاکاریوں کا ہمیں ہوا ہے اور ہمیں تو تاریخ یہ پڑھاتی ہے کہ چنگیز خان صاحب فوت ہو گئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ان کی روح کسی میں دوبارہ آگئی ہے چک کریں یہ نیا چنگیز خان کا انٹیری مونسٹری میں بیٹھا ہے یا پی ایم ہاؤس میں اگر آپ اگر آپ سیاسی جماعتوں کے دفاتر پر اس طرح کریں گے اور سیاسی جماعتوں کے دفاتر بن کریں گے اور اس کو تباہ برباد کریں گے تو آپ پھر دیشتگردی کے اڈے کھولنے لگیں آپ سیاسی جماعتوں کے دفاتر کو کھولیے تاکہ دیشتگردی کے اڈے بند ہو آپ مقالمے کو کھولیے آپ گفتگو کو کھولیے آپ بات کیجئے آپ سیاست ہونے دیجئے اور آپ کے خلاف جو ایک نقطہ نظر ہے اس کو سننے کا حاصلہ پیدا کیجئے سیاست دان اور سیاسی جماعتوں کے دفاتر کھولیے اور دیشتگردوں کے اڈے بند کیجئے آپ اٹھا کام کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب نے کچھ روز قبل ایک پریس کانفرس کی تھی اس پریس کانفرس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب پوری کوشش کریں جیل سے باہر آنے کی اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ جہاں ہیں انہیں وہی رکھنے کی اس پر روشنی ڈال دیا ہمارا تو یہ خیال تھا کہ انہوں نے خان صاحب پہ جو کیسز بنے ہیں قانون کے مطابق بنائے ہیں لیکن اچھا ہے کہ ہماری غلط فارمین نے خود دور کر دی مطلب ہے کہ انہوں نے صرف اس وجہ سے بنائے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت میں باہر نہیں آنے لینا بہرحال یہ تو لیکن فارمہ انٹریری منسٹر کی طرف سے اس طرح کی بات کرنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو آپ نے ذاتی اختدار کی اور اناکی جنگ بنا دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ نے پاکستان کے ایک بڑے لیڈر کو باہر نہیں آنے دینا کسی بھی سیاست دان کو چاہے وہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور شخص ہو اس کو سیاسی مقاصد کے لیے انتخام کا نشانہ بنانا غلط ہے اگر ماضی میں ہم نے کیا ہے یا ہم سے ہوا ہے یا ہمارے دور میں کسی اور نے کیا ہے وہ بھی غلط تھا اور آج اگر ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے اور آنے والے گر میں اگر کوئی کرے گا وہ بھی غلط ہے کسی کو سزا دینی ہے تو قانون اور آئین کے مطابق میں نہ کہ بادشاہ سلامت کی مرضی کے مطابق آج آتا تارہ نے جو پریس کانفرس کی انہوں نے ایکانومی پر بات کی انہوں نے آج جو سات روپے پیٹرول سستہ کیا اس پر بات کی انہوں نے عوام کو بجلی کے اندر جو تین ماہ ریلیف دینے پر بات کی اس ماہ جو بل بھیجے گئے پچھلے مہینے کے وہ تو عوام دینے سے کاثر ہے کیونکہ عوام کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور وہ سات روپے ریلیف دے کر ایک بہت بڑی خوشخبری آج انہوں نے سنائی ہے عوام کو اس خوشخبری پر ذرا روشنی ڈالیے گا اور انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں یہ جو مہنگائی ہے اس کا جو ذمہوار ہے وہ بھی پچھلی حکومت ہے یعنی کہ خان صاحب کی حکومت ہے پچھلی تو ان کی اپنی حکومت موسیقی موسیقی